دورت ایم سیڈی کی بعد ایس ایم سیڈی نے بجٹ میں تین نئے کر لگانے کا پرستاو کیا پچیس کروڑ روپے اترکت آئے ہونے کی جتائی امید پرستاوید بجٹ میں انڈیٹینمنٹ ٹیکس میں بھی سو گھنا تک اضافہ کرنے کا پرستاو رکھا راجزانی دلی میں پھر چل سکتا ہے عوید نرمان پر ہتھوڑا سپریم کورٹ نے ناراضگی جتاتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیوں نہ ایک بار پھر سے نگرانی سمیتی کا گٹھن کیا جائے لٹھاری ہتھاکان کے نوے کیس میں غازیباد کی سیوی آئی کوٹ نے فیصلہ سنائے منندر سنگھ اور سرندر کولی کو ہتھاہ پھرن اور ریپ کا دوشی ٹھرائے گیا شکروار کو سنائے جائے کی سزار آتنکبادیوں کو ہتھیار سپلائی کرنے والے آروپی ملق کو نائی ٹیم نے غرفتار کیا غازیباد کے پتلا نیواری رہنے والا ہے آروپی عرصے سے آتنکبادیوں کو مہیا کراتا تھا ہیار پنچھولا کی سی جی ایم کوٹ نے ہنپریت تاک کو یہاں پر پیش کیا گیا مانگنے پر ہنپریت کو دی گئے چارشویٹ کی کوپی ماملے کی اگلی سنوائے گیارہ دسمبر کو ہوتی امبالہ کی بہو گاؤں میں رہنے والی چھ سال کی ماسوم ویشنوی کے اپرن اور ہتھیا کی گتھی پولیس نے سلجھا لی ہے یاروی کے چھاتر کو حراست میں لیا گیا ہتھیا کے بعد آروپی چھاتر نے شب کو گھر کے کولر میں چھپا دیا تھا دلی کی مانسورور پارک میں پانچ لوگوں کی ہتھیا کی ماملے میں پولیس نے دو اور لوگوں کو گرفتار کیا اب تک گارڈ کی پتنی سمیت سات آروپی گرفتار ہو چکے ہیں ایک ہی گھر میں ہوئی تھی پانچ لوگوں کی ہتھیا سنگم ویہاری علاقے سے مدویڑ کے بعد تین لوٹے رہے گرفتار کیے گئے پکڑے گئے بدماشوں میں ایک نابالک بھی شامل ہے عرصے سے علاقے میں کر رہے تھے لوٹ کی باردار روتا کورٹ پریسہ میں گینگسٹر کی ہتھیا کی سازش پولیس نے سمیہ رہتے اس کو ناخام کیا پولیس نے تین بدماشوں کو چھپسٹل کے ساتھ گرفتار کیا پکڑے گئے آروپی پیشی کے دوران گینگسٹر شنیدیو کی ہتھیا کرنا چاہتے تھے سرسہ کی کورٹ کامپلیکس میں بنے سٹور روم میں صفائی کرتے وقت صفائی کرمچاری کو ویہر پسٹل ملنے سے فیلی سنسنی کورٹ پریسر کی سرکشہ کو لے کر سوال اٹھے پولیس نے قبضے میں لے کر تفتی شروع کی گروگرام کے کھڑکے دوران ٹھول پر محلہ کرمچاری سے چھڑ چھڑ ویروت کرنے پر یوک نے لڑکی سے گالی گلوش تک یہ پولیس نے کیس درش کر آروپی کی تلاش شروع کر دی روتاک میں پریمی یوگل نے سوسائٹ کیا دو مہینے پہلے کیا تھا پریم بھی وہاں پریبار شادی توڑنے کے لیے دونوں پر دباو بنا رہا تھا گروگرام میں پیار کے چکر میں یوک نے فانسل لگائی اتراخاند کے رہنے والا تھا مرتا کی یوک سوسائٹ سے پہلے شریر پر لکھا لڑکی کنا ہائی اٹنشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے ایک یوک کی موت ہو گئی دوسرے کی آہلت کافی کمبھیر ہے گریٹر نوائڈا کی ادھنک اور کوتوالی علاقے کا پورا معاملہ روتاک میں اسکول بس کی چپیٹ میں آنے سے گیار بھی ایک چھاتر کی موت ہو گئی حادثے کی وقت کیوشن پڑھنے جا رہا تھا ہمرا تک چھاتر حادثے کی بعد بس چھوڑ کر بس ڈرائیور فرات ہوا نوائڈا کی ایک سکٹر چار میں ایک سپورٹ کمپری میں لگی آگ سے مچھی افرات افری فائر برگیٹ کی درشنوں گاڑیوں نے کڑی مشخط کے بعد اس ساق پر کابو پایا گنیمت رہی کی کام کر رہے مزدوروں کو سمیہ رہتے نکالا کے باہر گجرات میں پہلے شرن کا تھم گیا چناب کا شور انتے اندین سبھی پارچی کی نتاؤں نے پرچار میں زور لگایا مددان سے پہلے اب جوڑ توڑ کی کوشش میں لگے ہنے تھا پہلے چرن کی مددان سے پہلے ہاردک پٹیل کو جھٹکا دینی کی کوشش میں بی جے پی پٹیلوں کی سب سے زیادہ نیتا سب سے بڑے نیتا کھوڑل دھا مندر ٹرس کے چیرمن نریش پٹیل سے ملے بی جے پی نیتا سمرتھن کا دعویٰ پہلے چرن کی مددان سے پہلے صورت میں لگائے گئے احمد پٹیل کے کانگریس تی ایم کینڈیٹ ہونے کی پوسٹر احمد پٹیل نے پوسٹر سنگھ کار کیا کہان سب بی جے پی کی سازش ہے داکٹر امبیٹ کر انٹرنیشن سینٹر دیش کو سمرپت ہوا پردان منتری نریل درمودی نے اس کا ادھخاتن کیا تیہ سمی سیما سے دو مہنے پہلے ہی پورا ہو گیا سینٹر کا کار بودی سرکار پر ممنوحن سنگھ کا پرہار بولے سرکار دوارہ لیے گئے فیصلے دیشت میں نہیں بولے ہم نے بھشتہ چاریوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہے بی جے پی نے دلی ہائی کوٹ نے شناف آئیو کو بھیجا نوٹس نتیش کمار کے دھڑے کو تیر کا چنہ دینے پر شرد یادب نے دائر کی تھی یاج کا معاملے کی سنوائی اب اٹھارہ فروری کو ہوگی دلی اور آسفاز کے لاکوں میں ابھی بھی خطرناک سطح پر وائیو پردوشن بنا ہوا ہے ماؤسف بھاگ نے دلی انسیار میں کچھ لاکوں میں بارش کے بعد پردوشن کے گھٹنے کے بعد سامنے رکھتی تھے شلنگا کے خلاف ٹیس سیریز جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا کے کپتان کوہلی کی آئی سیسے رینکنگ میں صدھار بلے بازوں کی شنڈی میں دوسری نمبر پر پہنچے آل راؤنڈروں میں رویندر جڑی جا کی رینکنگ دوسری نمبر پر برکرات رتوی تھیٹر میں ششی کپور کے چوتھے کے رسم کی ادائیگے ہوئی پریئر میٹ میں کپور خاندان کے سبھی لوگوں کے ساتھ والی ووٹ کے کئی ستارے شامل ہوئے چار دسمبر کولمبی بیماری کے بعد ششی کپور کا ندھن ہوا